موسیقی سلام علیکم ناظرین اور سمسیم ٹی وی میں آپ کے ساتھ میں آسم امیر خان حاضر ہوں اور آج محمد حفیظ جو کہ پاکستان کے پریمیر آل راؤنڈر تھے اور ورڈ کرکٹ میں بھی ان کا ایک شاندار نام تھا آل راؤنڈرز میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور وہ ریٹائر ہو گئے ہیں آئیے دیکھتے ہیں محمد حفیظ کی کون سی ٹاپ فائف پرفارمنسز ہیں جو انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں دیئے ہیں نمبر ون جو انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف کورٹر فائنل ورڈ کپ 2011 میں شاندار آل راؤنڈ پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا تھا ٹین آورز فر سکسٹین رنز ویڈ ٹری وکٹس تین میڈین آورز اور اس کے بعد انہوں نے سکسٹی ون رنز کی شاندار اننگز بھی کھیلی تھی اور وہ مین آف دہ میچ قرار پائے تھے سب سے پہلی تو ان کی وہ اننگز ہے اور ہماری نظر میں محمد حفیظ کی یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ٹاپ موس پرفارمنس ہے اس کے بعد ناظرین جو ہماری نظر میں محمد حفیظ کی سیکنڈ ٹاپ پرفارمنس ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں without any doubt پاکستان اور انڈیا کا جو چیمپینز ٹروفی کا فائنل تھا 2017 میں محمد حفیظ نے 57 نوٹ آؤٹ رنز کی ایک بہترین اننگز کے لیے 37 بولز پہ اور انہوں نے پاکستان کو 338 رنز کے ایک بہترین ٹوٹل تک بہت اچھے ٹوٹل تک پہنچایا وہ ان کی سیکنڈ بیس پرفارمنس ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں ہماری نظر میں تیسرے نوبر پہ ناظرین جو ہماری نظر میں محمد حفیظ کی شاندار کارگرتگی رہی ہے وہ تھی ٹیسٹ کرکٹ میں ورسز انگلینڈ ایٹ شارجہ جو تیسرا ٹیسٹ میچ تھا فائنل ٹیسٹ میچ تھا پاکستان آلیڈی ون زیرو سے لیٹ کر رہا تھا اور پاکستان ٹارگٹ سیٹ کر رہا تھا انگلینڈ کے لیے لیکن اس وکٹ پہ بہت زیادہ سپین ہو رہا تھا بول مہین علی اور عدل رشید کا اور پورے ٹیسٹ میچ میں کوئی ایسا پلیئر سنچوری سکور نہیں کر سکا تھا محمد حفیظ کے علاوہ اور اس وکٹ پہ ریور سوئنگ بھی بہترین قسم کا ہو رہا تھا بروڈر انڈرسن کو بہت ہیلپ مر رہی تھی سرفیس سے محمد حفیظ نے وہاں پہ 151 رنس کیننگز کھیلی پاکستان انگلینڈ کو 284 رنس کا ٹارگٹ دیا جو کہ پاکستان میچ اور سیریز جیزنے میں کامیاب ہوا اور محمد حفیظ کو مین آف دا میچ قرار دیا گیا چوتھے نمبر پہ ناظرین جو محمد حفیظ کی ہماری نظر میں بہترین پرفارمنس رہی ہے وہ تھی ان کی 86 رنس کی سنچورین میں وسیس ساؤت افریقہ 2013 میں ٹی ڈونٹی انٹرنیشنل کیننگز جس میں بھی وہ محمد حفیظ مین آف دا میچ قرار پائے تھے وہی میچ ہے جو پاکستان نے ساؤت افریقہ کو ہر آیا تھا اور اس میچ میں عمر گل نے پانچ وکٹس لیں تھے صرف چھے رن دے کے لیکن محمد حفیظ اپنی بہترین کا رکردگی پہ اور بریلینٹ ایننگز پہ مین آف دا میچ قرار پائے تھے ناظرین پانچوے نمبر پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ محمد حفیظ کی بہترین پرفارمنس تھی وہ تھی جو ابھی ورڈ کپ سے پہلے انہ نے ویسٹرنڈیز کے خلاف چار اوورز میں صرف چھے رنس دیے اور ایک وکٹ حاصل کی اور اس میچ میں بھی محمد حفیظ نے پاکستان کو نہ صرف میچ جتوایا بلکہ محمد حفیظ مین آف دا میچ بھی ہوئے ہیں تو ان کی یہ ٹاپ 5 پرفارمنسز میں نہ صرف پاکستان پانچوں میں میچ جیتا ہے بلکہ چار میچز میں محمد حفیظ مین آف دا میچ ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محمد حفیظ کی ٹاپ 5 پرفارمنسز تھی آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سمسیم ٹیوی بہت شکریہ